خواتین وزرات یہ تحریک مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس تحریک کو بنتے ہوئے ویٹر میں ہم نے دیکھا اور میں اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک ریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے بھائی جناب عصد کیسر صاحب کو دی کہ آپ ریچ آؤٹ کریں محمود خان اچھکزئی صاحب کو آپ ریچ آؤٹ کریں سارے ہمارے یہاں پہ جو پارٹیز کے قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ یہاں پہ لکھا ہوئے آئین اور قانون کی بالت دستی ہے پچھلے ہفتے جس وقت میری ڈیڑھ ہفتے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی جیسی میں بیٹھا وہاں پہ انہوں نے مجھ سے ایک بات کی اور میرے ساتھ جو پانچ پچار اور لوگ تھے وہ بھی اس چیز کے گوائے انہوں نے کہا عمریوب جا کے باہر پاکستان کی عوام کو یہ بات بتائیں کہ میں آئین اور قانون پہ کسی قسم کی سودہ بازی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں چاہے جتنا بھی مجھے یہاں پہ جیل میں بیٹھنا پڑے یہ آپ سارے خواتین وزرات کے لئے میسیج ہیں ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں خواتین وزرات باتیں بڑی مفصل اور ڈیٹیلڈ ہوئی ہیں میں کوئی معیر قانون نہیں ہوں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سردار لطیف خان خوصہ صاحب میں نے ان کو قومی اسیملی بھی کہا تھا میں نے کہا تھا سردار صاحب آپ ہم سردار لطیف خان خوصہ صاحب کہیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ ہمارے باقی بھی بیرس گوھر صاحب ہیں شعب شاہین صاحب ہیں صدیقی صاحب ہیں بہت سارے معیر قانون بیٹھے ہیں الیکٹرگ میمبرز پارلیمنٹ میں بھیجے فارم فورٹی فائیو کے تحت آٹھ پیروری دوہزار چوبیس کو جن کی تعداد تھی ایک سو اسی اور وہ فارم سنتالیس کی ذریعے ریڈیوز ہو کے نائنٹی فور ہوئی جس کو ہم لوگ کنڈن کرتے ہیں ایک اور چیز اسی آئین میں آرٹیکل فائیو لویلٹی ٹو دی سٹیٹ اس دی بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزم میں نے آپ کو یہ شکے آئین کی پڑھ کے سنا دی ہیں آرٹیکلز کی قسم پریڈ ہو گئی سٹیٹ کی ڈیفنیشن ہو گئی لویلٹی ہو گئی لویلٹی اس کا مطلب ہے جنابے والا آپ کو سٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے آپ کا لوکل یونین کاؤنسل جو ہے وہ سٹیٹ کا حصہ ہو سکتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ارادے ادارے جو ہیں وہ ٹولز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا ہے چلوں جو ہواتین و عزرات کہ آپ آ جائیں جو ابھی یہاں پہ کتنا مزل ہوتا ہے مزل لگا ہوئے ساروں کے موپے آج کل میرے میڈیا کی یہاں پہ ہواتین و عزرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام لے وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بحیثیتیں امیدوار وزیراعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا میں نے پروٹسٹ کیا ہم نے پروٹسٹ کیا پارٹی کی طرف سے فریڈوم آف سپیچ آرٹیکل نائنٹین ٹائم کی قلت ہے میں صرف اس کا پہلا ایک دو سنٹنسز پڑھک سناتا ہوں every citizen shall may if but نہیں ہے shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity security defense of Pakistan etc etc یہ چیزیں واضح ہیں یہ تبتنے صرف parliament لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا یہاں پہ خواتین وزرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں یہ آپ کو تین چار آرٹیکلز آئیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہم نے tier gas shelling کھائی ہے tier gas shelling 45 degree angle پہ ہوتی ہے ہم نے direct rubber bullets کھائی ہے direct tier gas shelling کھائی ہے direct لاکھیاں کھائی ہے خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچیں میرے بھائی عصد کیسر صاحب یہ ان کو ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس کی رکھا گیا تھا ultra sound machine کا part ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے میرے اوپر ایک بڑے مزے کا case ہے کہ میں نے ایک سرے machine چُرائی ہے آپ کو تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ اندر رکھا ملے تو میرے خالے وہ اس ایک سرے machine میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں اور مزے کی بات میں نے فیصل آباد میں اسلام آباد یا ہری پور سے تیس ہزار روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا اور میں گیا ہوں وہاں پہ اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ پچیس ہزار روپے ملیت کا موٹسائیکل چُرائے میں بھاگ گیا ہوں ادر سے میں نے قتل کی ہے قتل کے تین سو دو کے پرچے ہیں دہشتگردی کی ہے جی نہیں بہنس نہیں موٹسائیکل غرہ اڈوانس غرہ اڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا تو یہ قتل کے کیس کی ہے میں نے مرحب سیون ایٹی اے کے پرچے ہیں میرے پہ اغوا براہ تاوان کے پرچے ہیں یہ اور یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی پتریں کونسی مخلوق ہے خلائی مخلوق کے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیک وقت وہاں پہ پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غیب ہو گئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ بوگس نیریٹیو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ جب آگے آتے ہیں خواتین عزرات یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں لندن پلان کا حصہ ٹارگیٹ کون وزیراعظم عمران خان یہ ٹارگیٹ کون پاکستان کی جمہوریت ایک چھے پرسنٹ کے ساتھ گروت گروئنگ میشت آج آپ دیکھ لیں افراد زر میرا تعلق فائنینس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے آپ کو میں مختصرا آپ سے میں آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں سکس پرسنٹ گروت ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں کوویٹ کے باوجود اس کے فورم بعد ایک سال بعد اس حق دار آئے نیگٹیو گروت ریٹ آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی لاکے میں اس کو گاڑی کا چلانے کا کہیں گے اس نے کھائی میں ماری گاڑی اس کے بعد آپ آجائیں افراد زر آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خرد و نوش کی افراد زر تقریباً پنتالیس فیصد سے بڑھ چکی ہے جاں کے چیک کر لیں مجھے بتا دیں جا کے آپ کو سولہ روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کئی اور آپ کو ہواتین وزات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا قومی اسیملی میں کہتا رہا ہوں یہ لوگ جیب کترے ہیں جیب تراش ہیں وہ کیسے پیٹرولیم ڈیویلپنٹ لیوی آئیم ایف کے ساتھ انہوں نے سوڈا کیا جناب آٹھ سو ستر عرب روپے کا بیچ میں سے ایک لاز انسرٹ کر دیا نہیں آٹھ سو ستر نہیں نو سو ستر عرب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے جیب کتر